بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مانت یہ مجمع ہے جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا ایک آدمی آگے بڑھا کہتا ہے کہ میں وسی ہوں مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے وسیعت کی تھی کہ میں اس مجمع تک وہ وسیعت پہنچانا چاہتا ہوں مجمع خاموش ہو گیا وسیعت کیا تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وسیعت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شرط اس کی تحجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے اثر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں جس شخص میں چار خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سون گیا سناٹا چھا گیا لوگوں کے سر چک گئے کون ہے جو قدم آگے بڑھائے کافی دیر ہو گئی حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا حضرت کتب الدین بختیار کا کہ رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا کتب الدین آپ خود تو فوت ہوگے مجھے رسوا کر دیا میرا راز کھول دیا اس کے بعد برے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس و دین التمش تھا اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی